یاد کرنے کو کہتے ہیں اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو سے غافل نہ ہوا جائے علماء نے اہلِ تصوف نے اہلِ لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے لیکن سب سے بہتر بات حضرتِ شیخِ احمد مجدد الفیسانی علیہ الرحمن کی حقیقت الزکرِ رَفُّ الْغَفْلَةِ فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں ذکر لسان کا ہو یا آپ آپ کے دھیان کا ہو آپ کے خیال کا ہو آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیتیں ذکر ہوگی قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذکر ہیں خاموش ہیں تو تب بھی ذکر ہیں خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی تواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے آپ اللہ کی قدرت کو اس کے اجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے آپ کی سوچیں آپ کے وہم آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب غفلت ہو جائے گی تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا کھیلتا ہوا دل کیا ہے کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہو دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں گلتے جا رہے ہیں لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہے ہیں سوچیں کہیں اور ہیں تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہند کھیلنے والا دل تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی ہم گناہ سے رکھتے تو ہیں لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف وہ رائی میں جو دنیوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رکھ تو جاتا ہے لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ لیکن بعض کتھ اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے لیکن جب اس ذکر کی قصرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ مشکل نہیں لگے گا اس لیے ذکر کی ورکتیں اس سے نصیب ہوں گی اور یہ دل نور پاتا ہے ان اذکار سے